محترم ناظرین گزشتہ گفتگو سے پیوستہ رکھتے ہوئے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رضاِ الٰہی کیسے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کی خوشنودی ہم کیسے پاس سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہم کس طرح اپنا تعلق بحال کر سکتے ہیں جو مالک ہم سے ناراض ہے بسم اللہ والحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین کرام پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین گزشتہ گفتگو سے پیوستہ رکھتے ہوئے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رضاِ الٰہی کیسے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کی خوشنودی ہم کیسے پاس سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہم کس طرح اپنا تعلق بحال کر سکتے ہیں جو مالک ہم سے ناراض ہے جس وجہ سے ہماری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے محترم ناظرین چند نقات ہیں جو میں آپ محترم ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ توحید سے وابستگی ہم اگر اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک اور معبود برحق سمجھتے ہیں سو اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضا لکم ثلاثا اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے تین چیزوں سے راضی ہے اور تین باتوں سے اللہ تعالیٰ یعنی اس کو پسند نہیں ہے جن باتوں سے اللہ راضی ہے وہ کیا ہے انت عبدوہو کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکو بھی شیئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پھر وانت عتصم بحبل اللہ جميعا ولا تفرکو کہ تم اللہ کی رسی کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو ولا تفرکو تفرکے میں مت پڑنا یہ کام آپ نے کرنا ہے تو اس کام کو کرنے کے لئے محترم ناظرین اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے یہ پہلی بات ہے محترم ناظرین اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے اس کی دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کریں اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی دیا آگے قربانی کا مہینہ زلحج کا مہینہ بھی آئے گا رب العول کا مہینہ بھی آئے گا تمام مہینے اپنے اپنی جگہ پر اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں تو اس مالک کا شکر ادا کریں جس مالک نے ہمیں صحت دی سلامتی دی ہر لحاظ سے آزائے جسمانی ہماری اپنی مرضی کے مطابق مومنٹ کرتے ہیں اس مالک کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں سارا کچھ دیا قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْوَهُ لَكُمْ کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کروگے يَرْوَهُ لَكُمْ وہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تو آج نہ شکری کے کلمات محترم ناظرین ہم گاہے بگاہے کس کس طرح بولتے ہیں لاکڈاؤن کی کیفیتی اب بھی ہے جزوی ہے کسی جگہ پر کسی جگہ پر مکمل ہے کسی جگہ پر سمارٹ لاکڈاؤن ہے تو یہ کیفیت ہوتے ہوئے ہمارے ہاں اللہ کا شکر کا کلمہ نہیں نکلتا حالانکہ اس مالک نے اس ساری کیفیت کے باوجود ہمیں فروانی سے الحمدللہ رزق بھی دیا ہمیں اللہ تعالی نے دو وقت کی روٹی بھی دی ہمیں اللہ تعالی نے کسی کا مقروض نہیں بنایا اس مالک کا کتنا بڑا شکر ہے سب سے بڑی بات اللہ تعالی نے صحت سے نوازی رکھا کتنا بڑا انعام ہے اس اللہ کا تو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے قرآن یہی کہتا ہے ان تشکر ہو کہ تم اگر شکر کرو گے یرضہو لکم واللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا عجبا لی امر المومن مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے وفی کلیہ خوئیر اس کی ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی اگر مومن بھلائی کرتا ہے نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے کاروبار اچھا لگ گیا ہے معاملات اچھے ہو گئے ہیں تو فیر چیزیں ہیں تو اس پہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے فلاہو عجرن اس کے لئے تب بھی عجر لیکن اگر اس کو کوئی دکھ پہنچا ہے کوئی مسئیبت پہنچی ہے سبر کرے تب بھی اس کو اللہ کا عجر اس کے لئے ملتا ہے تو ہر لحاظ سے اللہ کی رضا کا معاملہ ہی ہوتا ہے تیسرا کام یہ ہے محترم ناظرین قرآن کے ساتھ اپنا تعلق و بستہ کیجئے اور یہ قرآن صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ساری زندگی اس کتاب پر عمل کرنا ہے قرآن قیامت کے روز آئے گا اللہ رب العالمین سے اپنے صاحب کے بارے میں کہے گا کہ یا ربی اے میرے رب اس صاحب قرآن کو اللہ تاج القرامہ پہنا دے عزت کا تاج پہنا دے تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا اللہ البسو حلت القرامہ البسو حلت القرامہ اس کو عزت کا عزت کا حلہ پہنا دے لباس پہنا دے اس کو لباس پہنا دیا جائے گا پھر قرآن کہے گا یا ربی ارضا عنہ اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالی راضی ہو جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اے قرآن کے صاحب اب قرآن کو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور آپ کے لیے ہر نیکی کے بدلے اللہ تعالی نے تیرے لیے درجات کی بلندی لکھ دی ہے محترم ناظرین اللہ راضی کیسے ہوتا ہے ایک چھوٹا سا عمل اتنا پیارا عمل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک بندہ مسواک کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ مسواک کرنا یہ ٹوٹھ برش کرنا دانتوں کی صفائی کرنا یہ جہاں پہ مو کی طرح تازگی اور صفائی کا باعث بنتا ہے فرمایا مرضات لررب یہ رب کی رضا کا بھی باعث ہے اللہ کو خوش لگتا ہے یہ معاملہ یہ عمل اللہ کو بہت خوش کرتا ہے اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اور پانچمیں بات اپنے والدین کو راضی رکھئے والدین کو راضی رکھیں گے اللہ تعالی راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا حدیث میں آتا ہے رضا ربی فی رضا الوالد رب کی رضا چاہیے رب کی خوشنودی چاہیے باپ کو خوش کرلیں اللہ تعالی خوش ہو جائے گا وَسَخَتُ الرَّبِّ فِي سَخَتِ الْوالد اگر اللہ تعالی کو نراز کرنا چاہتے ہو نراز کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا باپ نراز ہو گیا تو اللہ تعالی نراز ہو جائیں گے تو مہتر مناظرین یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو ہم نے بروع کار لاتے ہوئے اللہ کو راضی رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالی اپنے انعامات اور اپنے طرف سے جو عنایات ہیں دو رحمتوں کا سلسلہ ہے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر